بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز اللہ ہم کو خوش رکھے آباد رکھے ہماری دعا آپ کے ساتھ ہیں تو ویورز آج کے ریسی پی ہم بنا رہے ہیں گوشت تو آپ دیکھیں الحمدللہ آج ہم گوشت بنائیں گے اور گوشت کس طریقے سے بنا پے اور اس میں ہم کیا کیا سامان لیتے ہیں بنانے کے لیے تو چلیں ویڈیو تب چلتے ہیں تو اس سے پہلے میری دوریا سی بیٹھی ہے یہاں پے سارے یہاں مدلس سے گئی ہے پڑھنے کے لیے تو سائرہ چھوٹی ہے یہ جاتی نہیں ہے تو یہ کھڑی ہو گئی ہے تو یہ سب ویورز کو ہائے بھولو ہدھر دیکھیں ہائے بھولی آپ کو ہائے تو چلیں ہم سب سے پہلے اپنی ایسی پی شروع کرتے ہیں اور ایسی پی ہم جو بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے جو ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ایک کونے پہ رکھا ہے اپنا چولہ جس میں ہم بنائیں گے کیونکہ اسے ہوا بہت ڈسٹرپ کرتی ہے تو اس میں بہت ڈسٹرپ کرتی ہے تو اس میں بہت ڈسٹرپ کرتا ہے بنائنے کے لیے تو اسے مکسائٹ میں ایک کونے پہ بنائیں گے تو اس میں ہم بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم گوشت کو جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے آپ دیکھیں الحمدللہ ہم گوشت کے اچھے سے اچھے پیسیس بنا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے ہم کٹ لیں گے آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سارا گوشت ہم اچھے طریقے سے کٹ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں آپ تو اس طریقے سے جو ہے ہم نے گوشت کو کٹ لیں گے آپ دیکھیں اس طریقے سے اس کے پیس بنا لیں بسم اللہ تو اس طریقے سے پیس کے پیس بنا لیں بسم اللہ تو اس طریقے سے سہرہ چائیں پی رہی ہے تو ہمارے گھر میں جو بچے ہیں وہ چائے بڑے شوق سے پیتے ہیں سہرا چائے دکھانا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چائے پیری ہے تو سہرا چائے پیری ہے اور اسی طریقے سے ہم نے جو ہے الحمدللہ اپنا گوشت جو ہے اسے ہم پیسیز بنا رہے ہیں تو بسم اللہ اس طریقے سے ہم نے اسی پیسیز بنانی ہے دیکھیں الحمدللہ تو اس طریقے سے سارے پیسیز ہم نے بنا لیں گے تو اسی طریقے سے گوشت جو ہے الحمدللہ کاٹ گیا ہے اور اسے اچھے طریقے سے ہم پانی میں دھولیں گے بسم اللہ اس طریقے سے دھول چکا ہے اور اب یہ ہم اسے رکھ دیں گے تو ہانٹی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن چلے پر چڑھا دی گئی ہے اور ایک کونے سے ہم آج بنا رہے ہیں تاکہ ہانٹی جو ہے ہوا نہ لگے بسم اللہ الرحمن الرحمن تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اسے جو ہم کور کر دیں گے تھوڑی در پانی میں عباد آنے دیں گے تو الحمدللہ پانی میں عباد آ چکا ہے ماشاء اللہ اور ہماری جو کڑائی ہے الحمدللہ وہ بھی مزید کرم ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن تو جو گوشت ہے وہ ہم سارا اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 تو گوشت ہمیں سارا اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہمیں اس میں تھوڑی در گوشت کو پکائیں گے بسم اللہ آپ کو اندازت ہو چکا ہوگا کیا بھی یہ کرم ہو چکا ہے اور اس میں تھوڑی در مزید لسن کا ایک جوا جو ہے پورا کمپلیٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھی اتنا سا ٹکرا درک کا ان دونوں کو ہم پیسٹ بنا لیتے ہیں تو ادرک جو ہے وہ ہم کار رہے ہیں اس کا پیسٹ بنائیں گے تو لسن ادرک کا پیسٹ تیار ہو چکا ہے بسم اللہ تو الحمدللہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ گوشت جو ہے اچھے طریقے سے اوبر رہا ہے اور گوشت نے مزید اپنا پانی جو ہے وہ بھی چھوڑ دیا ہے تو اب ہم اس کے اندر اس وقت جو ہے لسن ادرک کا پیسٹ اس میں ہم شامل کر دیں گے جو ہم نے مزید بنایا تھا گوشت کی اندر جو مہک ہوتی ہے اسے لسن ادرک کم کر دیتا ہے تو اس وقت اس میں اس پانی میں لسن ادرک جو ہے وہ شامل کر دیا ہے ہم نے اور اب اسے ہم نے پھر سے کور کر دینا ہے آنچ جو ہے وہ تھوڑی تیز رکھنی ہے تو الحمدللہ الحمدللہ اب ہم اسے کور کر دیں گے دوبارہ تو ایک پیاس لے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے ہم اچھے طرح سے کٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیاس کو اچھے طرح سے ہم اس طرح سے کر دیں گے تو اس طرح سے پیاس جو ہے اسے ہم نے کٹ لیا ہے مزید اس طریقے سے ہم راؤنڈ سیپ میں کاٹیں پتلے پتلے سے کر کے اس طریقے سے ہم کاٹ دیں تو پیاس ہم اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ رمحان الرحیم پیاس جو ہیں وہ اس میں شامل کر دیں گے یہ ایک پیاس ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ رمحان الرحیم بسم اللہ رمحان الرحیم ماشاءاللہ سے بہترین سی آ رہی ہے الحمدللہ گوشت جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑ رہا ہے تو جو گوشت ہے اسے بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں پکتا ہے اسے پکنے میں کافی تیر ہو جاتی ہے تو مزید دیکھیں الحمدللہ آج تیز ہے اور دھوئیں دھوئیں نکل رہے ہیں اور الحمدللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں گوشت رہے ہیں اچھے طریقے سے پک رہے ہیں بسم اللہ رمحان الرحیم تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس اور لسن ادرک کے اندر ہم جو ہے گوشت پکا رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو اسکپ مت کرنا یہ دیکھنا پوری ویڈیو اس طریقے سے بنایا جا رہا ہے شروع سے لے کے آخر تک بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور ہم اس طریقے سے بناتے ہیں اور بلکل سادے سٹائل میں پنجاب سٹائل میں اس طریقے سے بنایا جاتا ہے بلکل اس اسٹائل میں بنا رہے ہیں تو آپ دیکھیں الحمدللہ جو گوشت میں پانی تھا وہ پورا پشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا آئل ایٹ کریں گے بسم اللہ الرحیم اور تھوڑی دیر اسے اچھے طریقے سے بھونیں گے تو تھوڑی دیر ہم نے اس میں آئل ایٹ کیا ہے اور اسے اچھی دیر پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ گوشت جو ہے وہ الحمدللہ اس طریقے سے اپنا کرر لا رہا ہے اور الحمدللہ پکتا جا رہا ہے پکاتے ہوئے اسے تقریبا 45 منٹ ہو چکے ہیں تو الحمدللہ گوشت کو وہ اچھے طریقے سے پکا لیا ہے اور ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں فرائی بن فرائی بن پر تھوڑا سا تیل ایٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو ہمارا پکایا ہے وہ گوشت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آپ کلر دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنا پہترین سا کلر آیا ہے الحمدللہ سارا گوشت جو ہے ہم نے فرائی بن پر نکال دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ دیکھیں الحمدللہ سارا گوشت جو ہے فرائی بن پر نکال دیا ہے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ تھوڑی دیر اسے بند کریں گے تو ہم نے سارا اس میں سے باہر نکال لیا ہے اب ہم اس پر پکائیں گے تو آپ سارے گوشت کو چھوڑے بڑے کیسیس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کرم بہت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گوشت جو ہے کچھ گل چکا ہے اور کچھ گلنے میں ٹائم لے رہا ہے تو اس طرح سے دو چمچ کی مدد سے آپ نے سارے گوشت کو جو ہے پیسیس پیسیس کر لینے ہیں اس طرح سے ہم کر رہے ہیں آپ دیکھیں تو سارا گوشت جو ہے اسے پیسیس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم سارے گوشت کو پیسیس کر لیتے ہیں تو اوپر جو ہے وہ نہیں ہو سک رہا تھا ایک تو آگ جو ہے وہ سیکھ دے لی تھی ہماری طرف تو اس کے لئے ہم نے نیچے اتار لیا ہے تو سارے گوشت کو ہم اسے پیسیس کر لیں گے تو الحمدللہ گوشت کے اچھے پیسیس ہم نے بنا لیا ہے اور چھوٹے سے کر کے کٹ لیا ہے مزید آپ اور چھوٹے کرنے چاہے تو آپ اور چھوٹا کر سکتے ہیں تو آپ نے دو ٹماتر لے لینے ہیں اور ایک بات بتا دوں میں آپ کو آنچ ہلکی رکھ کے اسے آپ نے ٹھنڈا نہیں ہونے دینا ہے ہلکی آنچ پر اسے پکاتے رہے ہیں دیکھیں جس طرح سے ہم مزید اسے پکا رہے ہیں اور اب ہم ٹماتر کی طرف چلتے ہیں ٹماتر ماشاءاللہ سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو پشبور اٹھ رہی ہے تو وہ تو ماشاءاللہ سے بہت لا جواب سی ہے اصل میں میرے پاس فرائی بند تھوڑا چھوٹا ہے تو اگر آپ کے پاس فرائی بند تھوڑا بڑے سائز کا ہو تو آپ بنا سکتے ہیں اگر پھر بھی فرائی بند چھوٹے سائز میں ہو تو نو پرابلم آپ چھوٹے سائز فرائی بند پر بھی پکا سکتے ہیں تو نمک جو ہے حضر زائے کا آپ شامل کر لیں حضر دی کٹی بھی لال مرچ تو ہم اس میں کٹی بھی لال مرچ ایڈ کریں گے اورڑا والی لال مرچ ایڈ نہیں کریں گے سوکا دھنیا سوکا دھنیا سوکا دھنیا سوکا دھنیا اور مسالہ آپ مسالہ جو بھی چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے اچار گوش مسالہ ایڈ کی ہے تو مسالہ جو ہیں وہ سب اس میں شامل کر دیا ہیں اب اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طریقے سے آپ مکس کریں کہ یہ باہر نہ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ نے اس میں تھوڑا سا مزید کوکنگ وائل جو ہے کم ہے تو آپ اور بھی ایڈ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اچھے طریقے سے آپ پکائیں اس میں تو ماشاءاللہ سے میں آپ کو کہہ نہیں سکتا جو خشبو اٹھتی ہے الحمدللہ اس نے تو ماشاءاللہ سے دل خوش کر دیا ہے اور موں میں پانی آ رہا ہے تو ہم نے سارا مثالہ اور جو ہمارا گوشت ہے اسے ایک طریقے سے کور کر لیا ہے تو آپ کے پاس اس طریقے کوئی برطن ہو یا مزید کوئی اور چیز ہو تو آپ اس کے اوپر اس طریقے سے کور کر دیں جس طریقے سے ہم کور کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں الحمدللہ یہ ہمارا پورا کور ہو چکا ہے تو کچھ سبس مرچ لے لیں گے اور اسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے کٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طریقے سے کٹ کے اور پیچ سے ہم اس طریقے سے چیرا دیں گے ساری مرچوں کو اس طریقے سے چیرا دیں گے اصل میں موبائل میں نے خود پکڑا ہوا ہے آج کوئی ہے نہیں تو اس لئے معذرت تو اس طریقے سے ہم جو ہے سبس مرچوں کو چیرا دے دیں گے ساری سبس مرچوں کو چیرا دے دیں گے تو ساری سبس مرچ کو چیرا دے دیا ہے تو ساتھ ہی ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ پشبوت و بہت لا جواب سی الحمدللہ سبس مرچیں ساری اس کے پر شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بلکل ہلکی آنچ پر آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے تو اسے ہم کھول لیتے ہیں پس تقریباً تھوڑی دیر ہم نے اسے کور کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پکائیں گے اسے تو الحمدللہ یہ تیار ہونے والا ہے بس سمجھ لے تیار ہو چکا ہے تو اسے تھوڑی دور پکا لیتے ہیں اس قرآن آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پی آئی پسہ تیار ہوا ہے ماشاءاللہ سا یہ پک چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں خود ہی چیک کر کے بتاتا ہوں آپ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک دم سے بہت سین سا اور بہت لاج جواب سا بنائے اور بہت ہی چٹ پرسا بنائے ماشاءاللہ آپ بنائیں ضرور اسے بنائیں اور مزید دو گھنٹے سے دھائی گھنٹے کے اندر یہ تیار ہو جاتا ہے اور اسے پکانا بھی اتنا مشکل نہیں ہے اور اس میں جو چیزیں لی جاتی ہیں وہ سب آپ نے دیکھا ہے آپ بنائیں اسے اور خود بھی کھائیں اپنے بچوں کو کھلائیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں جیر سارا پیار اللہ حافظ ہمیں دیں موسیقات ہمیں دیں